آخر ایک دن ایسا آیا جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا اللہ نے انہیں الہام دیا کہ وہ ہے ان لوگوں پر گمگین نہ ہو اور اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کے کفار کے ہلاک ہونے کی دعا کی انہوں نے کہا میرے رب زمین پر ایک بھی کافر نہ چھوڑ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد بھی بدماس اور کافر ہی پیدا ہوں گے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی فیصلہ ہو چکا تھا اور اللہ نے کفار پر عجاب کا حکم سنا دیا جو ایک سیلاب کی سکل میں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی ہدایت اور علم کے مطابق اور فرستوں کی مدد سے ایک کستی بنانے کا حکم دیا اللہ نے فرمایا ہماری نگاہ کے نیچے اور ہماری وحیق سے ایک کستی بناو اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے مجھ سے بات نہ کرنا وہ یقیناں دوب کر رہیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے سہر سے دور اور سمندر سے دور ایک جگہ کا انتخاب کیا انہوں نے لکڑی اور اوزار جمع کیے اور دن رات کستی بنانے میں مشروف رہے لوگ ان کا مزاک اڑاتے رہے اے نوح کیا تمہیں نبوت سے زیادہ کارپینٹری پسند ہے تم سمندر سے اتنی دور کستی کیوں بنا رہے ہو کیا تم اسے پانی تک لے جاؤگے یا ہوا اسے اڑا کر لے جائے گی حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا تم جلدی ہی دیکھ لوگے کہ کون زلیل ہوتا ہے اور کس پر عجاب آتا ہے جو اسے رسوہ کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ کستی بنا رہے تھے تو جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گجرتے وہ ان کا مزاک اڑاتے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہمارا مزاک اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا اسی طرح مزاک اڑا رہے ہیں جیسا تم کر رہے ہو اور تم جلدی جان لوگے کہ کس پر عجاب آتا ہے جو اسے رسوہ کر دے گا اور جس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے کستی تیار ہو چکی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا تو یہ سہلاب کے آگاز کا عصارہ ہو گیا اور نوح علیہ السلام کے عمال کا وہ دہسکناک دن آ گیا جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کا تنور پانی سے ابل پڑا حضرت نوح علیہ السلام نے جلدی سے کستی کا دروازہ کھولا اور مومنوں کو اندر بلایا انہوں نے ہر قسم کا جانور پرندے اور حسرتوں کے ایک ایک جوڑی کو بھی ساتھ لیا لوگوں نے انہیں یہ مخلوقات کو کستی میں لے جاتے ہوئے دیکھ کر جوڑ جوڑ سے ہسنا سرو کر دیا اور کہا نوح کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ جانوروں کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آیا اور تنور سے پانی ابل پڑا ہم نے کہا اس میں ہر ایک جوڑی میل فی میل اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے لو سوائے اس کے جس کے لیے پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اور جو ایمان لائے ہیں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مومن نہیں تھی اسی لیے انہوں نے کستی میں سامل ہونے سے انکار کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ظاہری طور پر ایمان والا تھا لیکن اصل میں کافر تھا وہ بھی کستی میں نہیں آیا اب اکثر لوگ کافر تھے اور کستی پہ سوار نہیں ہوئے علماء کے درمیان مومنوں کی تعداد کے متعلق مختلف رائے ہیں حضرت ابن عباس کے مطابق کستی میں اسی مومن تھے جبکہ کابال انور کے مطابق یہ تعداد بہتر تھی کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف دس مومن تھے پانی زمین کے ہر سحاق سے ابل پڑا ایسی کوئی زگہ نہ تھی جہاں سے پانی ابل نہ رہا ہو آسمان سے وہ بارز برسنے لگی جو کبھی زمین پر نہیں دیکھی گئی تھی پانی آسمان سے برستا رہا اور زمین سے نکلتا رہا ہر گھنٹوں پانی کا سطح بڑھتا گیا سمندر اور لہروں نے زمین پر دھابا بول دیا زمین کا اندرونی حصہ عجیب طریقے سے ہلنے لگا اور سمندر کا فرض اچانک سے اٹھ گیا جس سے خسک زمین ڈوب گئی زمین پہلی دفعہ پانی سے ڈھک گئی تھی اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت نو علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور تہرنا یقینا میرا رب بڑا ماف کرنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے تو کستی انہیں لے کر پہاڑوں جیسے لہروں جیسے کے درمیان سے گجرنے لگی اور حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو الگ ہو گیا تھا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو بیٹے نے جواب دیا میں ایک پہاڑ پر چلا جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے اور ایک لہر ان کے درمیان آ گئی اور وہ بیٹا دوبنے والوں میں سامل ہو گیا اور کہا گیا اب زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان اپنی بارث روک لے پانی کم ہو گیا گھٹ گیا اور اللہ کا حکم پورا ہو گیا حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے کا اور کستی جڑی پر ٹھہر گئی اور کہا گیا ظالم قوم کے لوگوں کا دور ختم ہو گیا اور کہا گیا اے نو اتر جاؤ کستی سے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکت تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر اور اس کے بعد ان نسلوں پر اور ان کی بعض نسلوں پر لیکن آگے جا کر ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کی خسیوں کا مزہ چکھانے دیں گے لیکن آخرت میں ان پر دردناک آزاب نازل ہو گا اللہ کے حکم کے ساتھ زمین پر سکونات واپس آئی پانی اپنے قدر تک آ گیا اور خسک زمین واپس سورج کی کرنوں میں چمک اٹھی سیلاب نے زمین کو کفار اور مسرکوں سے صاف کر دیا تھا پرندوں اور جانوروں کو ازاد کر دیا اور وہ زمین پر فیل گئے اس کے بعد مومن قسطی سے اتر گئے حضرت نوح علیہ السلام نے سزدہ کرتے ہوئے اپنا ماتھا زمین پر رکھا بچے ہوئے لوگوں نے آگ جلا کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے قسطی میں آگ جلنے سے منع کیا گیا تھا تاکہ قسطی کی لکڑی جل نہ جائے سیلاب کے دوران کسی نے گرم کھانا نہیں کھایا تھا قسطی سے اترنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا گیا قرآن پاک حضرت نوح علیہ السلام کی قسطے کا اختتام کر دیتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ان کا اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھا ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان کی وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اور حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی میں تمہیں دو چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے بچنے کی ہدایت کرتا ہوں میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک طرف رکھے جائیں اور دوسری طرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو یہ کلمہ زیادہ وزنی ہوگا میں تمہیں سرک اور تکبر سے بچنے کی ہدایت کرتا ہوں کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا قبر مکہ کے مزد الحرم میں ہے جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کو بلا بک جو عراق کا سہر ہے